آپ کو امید تھے کہ آج جب اخبار کھولیں گے تو چاروں طرف ہیڈ لائن ہوگی مگر کہیں تھی نہیں کسی شیپ میں ریپورٹ ہوتا ہے ریپورٹ تو ہونا چاہیے تھا اور راستری سرکشہ صلاحکار نے فون کیا کہ آپ چھپ رہی ہیں اس کا جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے چھپ کر کے وہ بولے اور وہ جب بولے تو پتہ چل گیا کہ کس طرف لے جا رہے ہیں نمسکار میں رویش کمار میں ستیپال ملک پورو راجیپال جمہو کشمیر کے ساتھ ہوں کہ کرن تھاپر کے ساتھ ستیپال ملک جی نے جو کہا ہے پردھان منطری کی بھومکہ کے بارے میں راستریہ سرکشہ صلاحکار کی بھومکہ کے بارے میں مگر اس سے بھی زیادہ اس لیے بھی آج ان کے ساتھ ہوں کہ ایک پورو راجیپال کا بیان آتا ہے اس بیان کی اپنے آپ میں بہت گمبیرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس گورو شالی لوگ تنتر والے دیش میں زیادہ تر میڈیا اس خبر کو نہیں دکھا ان کے انٹرویو کی کہیں چرچہ نہیں ہوتی ہے زیادہ تر اخباروں میں وہ خبر غیب کر دی جاتی ہے تو یہ بات آن ریکارڈ رہے تاکہ جب ستیاناش کے سمیں آپ کو لگے کہ کیا کسی نے بھی نہیں کہا تو ایسا نہ ہو یہ ریکارڈ زیرو بٹا زیرو نہ رہے اس لیے میں آیا ہوں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کوئی تھا اور کرن تھاپر کے بعد اور بھی شاید لوگ آئیں لیکن یہ واقعی دکھ کی بات ہے کہ آپ نے اتنا گمبیر بیان دیا اور آج جب آپ کو امید تھے کہ آج جب اخبار کھولیں گے کم سے کم ریپورٹ کسی شیپ میں ریپورٹ ہوتا ریپورٹ تو ہونا چاہیے تھا کسی بھی شیپ میں ریپورٹ نہیں کسی بھی شیپ میں نہیں ہوا کہیں نہیں وہاں سیوہ ایک ٹیلی گراف کلکتہ کے علاوہ تو آپ نے ایسا کوئی دور دیکھا ہے آپ آت کال کے سمیں اس کے بعد میں کہ کوئی ورشت نیتہ بیان دے رہے ہوں پردھان منتری کے بیان کا سوال نہیں ہے ایشو کتنا امپورٹنٹ تھا جسے پولواما آج تک پیش کے لوگوں کی نگاہ میں ایک بڑا رہش ہے کہ کیا ہوا تھا اس میں جو ہماری غلطیاں تھیں ان کو میں نے ایڈمیٹ کیا تھا اور میں نے ان کو جب یہ نکلے مہاں سے کورویٹ پارک سے باہر تو انہوں نے دھاوے سے مجھے فون کیا اور پوچھا ستپال بھائی کیا ہوا میں کہا ایسے ایسے ہوا لیکن اس میں ہماری بھی غلطی تھی تو انہوں نے کہا بھی چپرو میں آ جاؤں دلی تب بات کریں گے پھر مجھے این ایسے کا فون گیا اس نے کہا ستپال بھائی اس پہ بولنا نہیں ہے کچھ میں کہا ٹھیک ہے نہیں بولنا but the fact was کہ سی آر پی ایف نے اتنا بڑا کافلہ کبھی سڑک سے نہیں جاتا ہے ان سے جہاز مانگے تھے ہوم منسٹری سے جو پانچ ائر پلین ہوں نے میرے سے مانگتے تو میں کر دیتا لیکن میں لوپ میں ہی نہیں تھا انہوں نے اپنا منسٹری میں مانگے منسٹری نے منع کر دیا تو وہ سڑک سے چل دیئے پھر اس میں اور ہماری کمیاں تھی جس میں جہاں سے یہ گھٹنا ہوئی جہاں وہ گاڑی ہوسی تھی وہ دس کلومیٹر کے سٹیج پہ آٹھ دس لنک روڈ اس میں آکے ملتی ہیں ہر جگہ کہیں بھی that was not being manned کہیں جپسی نہیں تھی کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی لے جاؤ اندر کوئس جاؤ تو بہت ہماری کمیاں تھی اس جگہ پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دس اور سڑکیں آکر مل رہی ہیں ان سڑکوں پر کوئی بہت زیادہ سرکشہ نہیں تھی پر چونکہ آپ راجیپال رہے ہیں تو جو کافلہ گزرنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو وہ سارے راستے بند ہوتے ہیں تب ہی وہ کافلہ گزرتا ہے جب وہ نکلتا ہے اس وقت ایک جپسی وہاں کھڑی ہو جاتی ہے جو سائیڈ لینس آتی ہیں انہیں روکنے کے لیے جب نکل جاتا ہے تب اس کو کھولتے ہیں تو اگر یہ جانچ ہو اگر یہ ساری باتیں ثابت کی جا سکتی ہیں کہ وہاں پر کوئی جپسی کھڑی نہیں تھی ان دسوں یا دس میں سے میں تو خود گیا میں نے معلوم کیا کوئی جپسی کھڑی تو اس کا بلوانا کے پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے کیوں نو سو لوگ سڑک سے جا رہے تھے جبکہ ان کا پروٹوکول ہے سب فورسز کا کہ وہ ایک ساتھ سڑک سے اتنی نفری کو لے کے نہیں چلتے ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے پلین مانگا پلین ہوم مینسٹری نے منع کر دیا اصلی ذمہ واری یہ تھی ہوم مینسٹری والی پر ستپال ملک جی آپ پروٹوکول کی بات کر رہے ہیں یہ بات آپ نے تب بھی کہی تھی ٹیلی ویژن میں جب آپ فون سے انٹیویو دے رہے تھے کہ پروٹوکول ہے کہ اتنی گاڑیاں ایک ساتھ کافلہ لے کر کوئی نہیں نکلتی ہیں گاڑیاں جو ہیں پر یہ پروٹوکول ہے کیا واقعی میں ایسا کچھ ہے ایسا رواز ہے میں جانتا نہیں یہ لکھی تھے کہ نہیں ہے لیکن اتنا بڑا کافلہ سڑک سے نہیں گزرتا ہے ایک ساتھ ایک ساتھ نہیں گزرتا ہے تو پہلے بھی ہیلیکوپٹر کا استعمال ہوتا رہا ہے ہیئر کرافٹر کا ہے ٹکڑے ٹکڑے میں جاتے تھے پر اتنا بڑا کافلہ پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گریم منترالے سے ہیلیکوپٹر کی مانگ گئی پلین کی مانگ گئی اگر وہ مجھ سے مانگتے تو میں آدھے گھنٹے میں انتظام کرا دیتا کوئی مشکل کام نہیں تھا تو یہ اس جانکاری کا ایکسس کیسے ہے مطلب کیا سی آر پی ایف اور گریم منترالے کے بیچ میں پترہ چار ہو رہا تھا نہیں مجھے یہ سی آر پی ایف کے لوگوں نے بتایا کہ سب ہم نے تو پلین مانگا تھا اگر ہم کو پلین مل جاتے تو ہم سڑک سے آتی نہیں تو میں نے وہ پہلے دین ریاکشن میں اپنے اس کا ذکر کر دیا تھا آپ کو اسی وقت چپ کرا دیا یہ جو چپ کرانے کی بھاشا تھی وہ کس طرح کی بھاشا تھی کیا وہ پیار سے سمجھایا جا رہا تھا یا دھمکایا جا رہا تھا پیار سے ہی کہا جا رہا تھا کہ ہم بلی آ جائیں تو اس سے وہ کریں گے ابھی آپ کسی کو کچھ مطبول نہ اور یہ باتچیپ کیسے ہوا کرتی تھی موبائل فون سے یا لینڈ لینڈ سے ایسے ہوا تھا کہ یہ اپنی شوٹنگ کر آ رہے تھے اس میں وہاں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے فون کا تو جب اس سے نکل کے ڈھابے سے انہوں نے مجھے فون کیا ڈھابے سے ڈھابے سے کوئی ہوتیل یا ڈھابے سے فون کیا اور مجھے سے پوچھا سرپال بھائی کیا ہوا تو میں نے بتایا سب ایسے ایسے ہوا لیکن میرے سے میں بہت ابدویلت تھا اور میں نے کہا سب اس میں گلتی ہماری بھی ہے کہ ہم نے ان کو جو سویدھائیں تھی وہ نہیں دی اگر ہم پلین دے دیتے تو یہ نہیں ہوتا سوچنے سمجھنے والے ہیں جب یہ چک کر آیا گیا تو کچھ کھٹکا تھا آپ کو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا ہے چناؤں سے کچھ رشتہ ہے یہ ہے کہ جو ہے وہ نہیں بتایا جائے گا جو ہے وہ نہیں بتایا جائے رہا آپ کافی کچھ سمجھ گیا راستریہ سرکشہ سلاکار کا فون پردھان منتری کے بعد آیا اور کتنی دیر کے بعد آپ نے پردھان منتری کو پہلی بار سمپر کیا تھا گھٹنا ہو جانے کے بعد کیا آپ بہت فون ملا رہے تھے میں تو ان کو کر نہیں سکتا تھا چونکہ وہ ایویلیبل نہیں تھے فون پر انہی کا فون آیا تھا تب تک میں ایک دو چینل کو یہ بتا چکا تھا بات اچھا آپ ان کو اپروچ نہیں کر سکتے تھے ان کا فون آیا اور ان کا فون گھٹنا کے کتنی دیر بعد آیا ہوگا گھٹنا کے آیا ہوگا ایک گھنٹے بعد آیا ہوگا کیونکہ یہ ضروری ہے جاننا کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہاں وہ شوٹنگ کر رہے تھے وہاں فون نہیں تھا ایسی چرچائیں کئی بات چھپی ہیں ہم یہاں پر آپ کا انٹیو ریکارڈ کر رہے ہیں آس پاس بہت سارا فون ہے آپ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے سائلنٹ ہے عام طور پر بند کر دیا جاتا ہے میں خود گیا ہوں وہاں فون کی ایکسیسیبیلٹی نہیں ہے پر پردھان منتری ہیں آپ ایک پرمانو طاقت سے لیس دیش کے پردھان منتری ہیں آپ کہاں ایسے چلے جائیں گے یہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا یہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا پر ووکی ٹوکی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بینہ سنچار کے تو وہاں نہیں ہو سکتے تھے نہیں لیکن وہ چاہتے تو وہاں سویدہ ہو سکتی تھے وہ چاہتے تو وہاں سویدہ ہو سکتی تھے مگر ایسا کوئی کیوں چاہے گا کوئی راجنیتا کوئی راجیپال شوٹنگ ہی تو کرنی ہے کیوں ڈیسٹرب ہونا اسے شوٹنگ پہ ایک ویدیشی جنلیس تھا جو ان کی شوٹنگ کر رہا تھا اور اس کی ہدایت تھی کہ آپ ہوں گے اور میں ہوں گا اور کوئی نہیں ہوں گے پر آسپس سیکیورٹی والے تو ہوں گے پر اس چکر میں تو کمیونکیشن تو ہو سکتا تھا اب میں نہیں جانتا وہاں کیا وہاں آپ نہیں جانتا ہیں پر آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ کافی کچھ جاننا چاہیے کال ڈیٹیل سے جاننا چاہیے کہ کب فون آیا ہے انہوں نے کتنی بار فون کیا تھا مجھے ایک ہی بار کیا وہاں نکلنے کے بعد اور اس کے بعد اس مسئلے پر آپ سے کوئی دوبارہ کوئی بات ہی چیت نہیں ہو تو آ کے انہوں نے جو اپنا اسٹرینڈ لینا تھا وہ لے لیا میں سمجھ گیا کہ یہ ہے تو میں چھپ ہو گیا اور آپ سے کوئی فر بات چیت نہیں ہو یہ شہیدوں کے جو پارتھر شریر دلی لائے جانے تھے اس پرکریا میں بھی آپ سے بھی بات نہیں کر رہا تھا اس میں میں تھا اس میں راجناب جی گئے تھے ان کو لاسٹ وہ دینے کے لیے کندہ اس میں میں ان کے ساتھ تھا کوئف ان کو کندہ دینے میں اور گھٹنا کے بعد آپ کو پتا چلا کہ پانچ جہاز کی مانگ ہوئی تھی گریمندرالے گھٹنا کے تدکال بات مجھے پتا چلا تدکال بات پتا چلا لیکن ہم اسی لیے میں رییکٹ بھی کر گیا جب میری ان سے بات ہوئی انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے کچھ کہا انہیں بتایا ہوگا کہ میں نے اس طرح کا کچھ کہ دیا تو انہوں کا نینی اب چھوٹ رہے گی پر ستپال جی ایک سوال ہے میں فرنٹ لائن پڑ رہا تھا جو ایک سال بعد گھٹنا کے ایک سال بعد ان کی ریپورٹنگ ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ایک سال تک پرتال کے بعد انہوں نے یہ خبر لکھی ہے اس میں ہے کہ تیرہ فروری تک بطلب جنوری سے لے کر تیرہ فروری تک کی گیارہ بار انٹیلیجنس کی انپوٹ تھی کہ آتنگ کی حملہ ہو سکتا ہے اس طرح کا اور لاسٹ انپوٹ جو ہے وہ تیرہ فروری کا ہے کیا یہ بات سب کے ساتھ جب یہ بات شیئر ہو رہی تھی تو کیا اس طرح کی کوئی رنڈیت نہیں بنی کہ ہمیں یہ کافلہ موو نہیں کرانا چاہیے کافلے کے بارے میں کوئی انپوٹ نہیں تھا جو بولتے ہیں وہ جو بولتے ہیں اصل میں یہ جو گاڑی والا تھا جس کے پاس یہ ویس فوٹک تھے یہ تو دس دن سے اسیری میں گھوم رہا تھا اور یہ پتا تھا یہ ان کو نہیں اگر پتا تھا انپوٹ والوں کو تو یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ ویس فوٹک سے بھری گاڑی گھوم رہی ہیں اور یہ پتا تھا تو پھر ہر لنک روڈ مین کیوں نہیں تھی تو اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہ وہ انٹیلیجنس اس طرح کی گاڑی گھوم رہی تھی ویس فوٹک سے بھر کر وہ انٹیلیجنس فیلور تھی ہم لوگوں کی جس میں میں اپنے کو بھی جمعہ وار مانتا ہوں جو کہ آلٹی میٹلی میں وہاں گورنر تھا پھر آپ کیوں ذمہ دار مانتے ہیں جب آپ اس لیپ لوپ میں ہی نہیں رکھے جا رہے ہیں کہ ایک آفلہ وہاں مووو ہو رہا ہے مجھے سی آر پی ایف نک بدکچ نہیں بتایا تھا کہ ہم کہاں سے کہاں جا کیا ایسا سامانی طور پر یہ فورسز اپنے آپ سے مووو کرتی ہیں راجی پال کو نہیں پتا چلتا ہے کہ ستائیس سو نو سو یا بیس پچاس گاڑیاں مووو کر رہی ہیں یہ آپ کو پتا نہیں چلتا ہے مجھے تو گھٹنا کے بعد پتا چلا پر فرنٹ لائن کی خبر میں ایک بات اور ہے چھوٹی سی سوچنا ہے کہ تیرہ فروری تک انٹیلیجنس کے انپوٹ آ رہے ہیں کہ آتنکی حملہ ہو سکتا ہے اور تیرہ فروری کو جمہو کشمیر پولیس میں فیر بدل ہوتا ہے آونتی پورا کے ایس پی کو محمد زائد کو ہٹایا جاتا ہے پر یہ کیا کچھ اس کو جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے اس میں نہیں مجھے پتا ہوتا اگر کوئی ریزہ نہ ہوتا پر یہ فیر بدل کس کے کہنے پر ہوا ہوگا اس میں کون ہوتا ہے گورنر کی بھومی کا ہوتی ہے فیر بدل کی گورنر کو جانکاری ہوتی ہے لیکن ہوتا ہے یا پولیس کے لیول پہ پولیس کے لیول پہ پولیس کو بھی اس سلسلے مجھے نہیں لگتا کہ لوپ میں رکھا گیا تھا سی آر پی ایف آرمی یہ سب لوگ وہاں آٹونووس کام کرتے ہیں پر ستپال ملک جی اس کے بعد ان سب کی اگر ریکارڈ دیکھی جائے آپ جو بات کہہ رہے ہیں تو کیا کسی فائل پہ آپ نے کچھ کہا لکھا بولا کہ یہ چیزیں ہیں کچھ تو آپ نے ریپورٹ سنٹر پر بھیجی ہوگی میں نے کچھ نہیں بولا نہ لکھا لیکن ایک بار جب جوائنٹ فورسز کی میٹنگ ہوئی اس میں میں نے ضرور اٹھایا تھا اور ان کو سی آر پی ایف کے لوگوں کو ڈانٹا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کا پکش میں تھا کہ اس کی تھوڑو پروب ہو لیکن یہاں سے کوئی چاہتا نہیں تھا کہ اس کی جانچ ہو چونکہ ہمارا انگل بدل گیا تھا انگل بدل گیا تھا پر ایک چیز ہم نے نوٹ کیا کہ آپ پہلے دن سے لے کر آج تک کبھی پاکستان کو آپ بخش نہیں رہے ہیں اس کی بھومی کا کو آپ کبھی معافی نہیں دے رہے ہیں آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چاہتا تھا کہ وہ حملہ کرے لیکن غلطیاں ہماری طرف سے ہوئی ہیں پاکستان چاہتا نہیں تھا لیکن اتنا بڑا ایکسپلوسیو چاہتا تھا کہ نہیں اتنی تعداد میں ایکسپلوسیو بینا پاکستان کے یہاں سے لوکلی نہیں پروکیر ہو سکتا وہ پاکستان نہیں رینج کرا ہوگا کسی طرح سے اور وہ جو پکڑا گیا جس کی گاڑی تھی مارا گیا پکڑا کے identify ہوا اس کے پاک connections تھے تو آپ کو لیکن میری شکاہت جس میں آج بھی یہ ہے کہ اس کی کوئی ثورت inquiry نہیں ہوئی پورے ماملے کیا آپ سے ہم اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں آج بھی Congress نے کہا کہ چار سال میں جانچ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے کیا آپ عادیکاری روپ سے جانتے ہیں کہ ایسی کوئی جانچ چل رہی ہے آپ سے کچھ پوچھا گیا آپ سے کبھی کچھ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کے کیا inputs تھے تو پھر یہ جاننے کا کیا طریقہ ہے کہ پردھان منتری نے آپ کو کہا کہ آپ کے بیان کے علاوہ کہ آپ چھپ رہیے اور راستری سرکشہ سلاکار نے فون کیا کہ آپ چھپ رہی اس کا جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے چھپ کر کہ وہ بولے اور وہ جب بولے تو پتہ چل گیا کہ کس طرف لے جا رہے ہیں چیزوں کو میں اس میں پھر دخل نہیں کیا آپ کر نہیں سکتے تھے یا آپ کو لگ رہا تھا کر بھی نہیں سکتا تھا بھئی جب کیندر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا کھیل ہے تو میں اس میں کیسے دخل کرتا دیش درو ہو جاتا میرے پارٹ پہ تو اس وقت بولنا یہ والا پارٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں دیش درو نہیں ہوگا بولو تو کہیں گے کہ یہ بھی دیش درو ہے میں تو اس میں بہت اتویلی تو بہت ڈسٹرگ تھا اس لیے بول گیا تھا شروع کے جھٹکے میں لیکن جب مجھے کہا گیا تو میں چھپ ہو گیا تو آپ کی تو پھر بھی پردھان منتری سے ملاقات ہوئی تھی یا راستریہ سرکشہ سلہ کا ڈوبال صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی تو کبھی اس طرح کی بات آپ نے میں نے پھر نہیں چھڑا اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ چھپ رہنا ہے یہ ذمہوار تھے یہ جو چاہے کریں اگر پولیس جمہو کشمیر پولیس کی فیلیور ہوتی تو سیدھے سے میرے ہاتھ میں تھا پر آپ جب میں یہاں آ رہا تھا میں آپ کے گھر میں انٹر کر پاؤں گا کی نہیں مجھے لگا یہاں ای ڈی والے بیٹھے ہوں گے اور آپ کی جیب تلاش رہے ہوں گے کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے گھر کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب کیاں سی بی آئی اور ای ڈی والے آنی چاہیے تھی کم سے کم وہی آ جاتے پوچھتاچ کے نام پر آپ سے ایک بار پوچھتاچ ہوئی ہے سی بی آئی نے جو برشتہ چار کے آروپ لگائے ہیں اس میں ایک بار پوچھتاچ ہاں اور اس پوچھتاچ میں میں نے جو جواب دی اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ دعا رہا ہوئی آپ کھل نہیں لگتا کیونکہ آپ نے کچھ ایسا کہہ دیا میں نے بتایا کہ وہ سارے لوگ جو ان معاملوں میں انوار تھے وہ سب پردھان منتری کے نزدیک تھے سارے لوگ تھے پردھان منتری کے نزدیک تھے اس میں آموانی تھا اس میں رام آدھو تھے اس میں حسیب درابو تھا جس کے لیے جب بھی میں ان سے ملتا تھا تو پوچھتے تھے حسیب سے ملے کیا نہیں ملے تو خیر میں دو چار بار جب انہوں نے کہا کہ ایک بار اسے گلا لیا اور ہی کم ایک دلالی کا کام لے کہا وہ تھا کہ آپ نے ہم آدھائے کینسل کر دیا پاور والا ہم تو کرائی لیں گے لیکن آپ ہی کر دیں تو اچھا میں تو نہیں کرنے کا پر آپ نام لے رہے ہیں رام آدھو نے تو آپ کے خلاف مانہانی کا مقدمہ کر دیا ہے یہ مانہانی کا بھیجا ہے کہ میں نے آپ سے بات نہیں کی ساتھ وجہ کیا کرنے آئے تھے ٹھیک اگلے دن جس دن وہ کینسل ہوئی اس کے ٹھیک اگلے دن صبح ساتھ وجہ آپ راجبہون آئے تھے مجھے ملے اس کا تو ریکارڈ ہوگا ہاں ہاں ریکارڈ ہے اس سے تو دنائی نہیں کر سکتے تو کیا کرنے آئے تھے بتاؤ کیا بات کرنے آئے تھے پر آپ اتنا سیریس لگا رہے ہیں یہ سارے یارو تو باقی اور لوگوں پہ بھی پہلے آپ بول چکے ہیں تو ان سے کوئی پوستا یا ان کا کوئی کھنڈن وغیرہ تو ایسے روٹین آئی گیا ہوگا ادرابو صاحب ہیں جائے امبانی صاحب ہیں کسی کا نہیں آیا کسی کا نہیں آیا اس کا بھی نہیں آیا تھا پہلی بار آیا چار سال سے بول رہا ہوں گی یہ آپ چار سال سے بول رہے ہیں اب مان آنی کا نوٹیس آیا ہے پر یہ جو بھرست اچار کا آروپ تھا یہ اسی ایک معاملے میں آپ نے سنس کیا یا اور معاملوں میں آپ سنس کر رہے تھے دو معاملوں میں سنس تھا دو وجہ تھی جیسے اس میں تو یہ دیل ہی غلط تھا تو اس میں تو جو اسپطال تھے وہ تھرڈ گریڈ اسپطال تھے پانچ یا چھے جو شورٹ لیسٹ ہوئے تھے پھر اس میں سرکاری کمچاریوں کو ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ سال دینا تھا جو ریٹائر لوگ تھے ان کو بیس ہزار دینا تھا تو میں نے کہا کہ ہم دلی میں سی جی ہز ہوتا ہے ہمارہ تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا تو اس بیسس پہ میں نے اس کو کیا پاور والا جو تھا اس میں تو کوروبوریٹ کیا چیف سیکریٹی کام گیر کر دیا آپ نے اس ٹیٹ ہوت سے آپ ان کو بنا دیا اس لیے کیا گیا ہاں کیندر شاشت پردیش بنا دیا کیندر شاشت پردیش میں LG ہوتا ہے LG گورنر سے دس پائدان نیچے ہوتا ہے تو مجھے ہٹ نہیں تھا لیکن آپ نششت ہیں کہ کہ ایسا تو چھپ رہو نہیں یہ میں قسم کھا کہ انہوں ات کہ سکتا ہوں کہ اور آ کے کبھی بات نہیں کی پردیش کیسے جانے گا کی پلواما کی گھٹنا کیوں ہوئی ٹھیک ہے دیش بالا کوٹ جانتا ہے اور اس پہ سینہ پھولایا جاتا ہے آپ جان رہے ہیں کہ ٹیلیویزن میں اخباروں میں آپ کی یہ بات کہیں چھپ نہیں ہے سرپال جی کہیں کوئی دیکھے گا نہیں اور یوٹیوب سے بھی آپ کتنا ہی پہنچ پائیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ بول کے ایک ذمہ داری نبھائی ہے گھٹنا کے گھنٹے کے اندر اندر بول دیا تھا اور اور لوگ چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ میں کئی سارے اخباروں میں آپ کے ویڈیو ہیں آپ فون پر بول رہے ہیں کہ کافلہ ایسے نہیں گزرنا چاہیے اس میں غلطی ہوئی ہے آئی ایڈی سے لدی گاڑی جا رہی ہے تو اس کو سپیڈ میں جانا چاہیے پر اگر وہ سلو جا رہی ہے تو ضرور ٹرافک کلیئر کیا گیا ہوگا دس سڑکیں ایسے ملتی ہیں ہائی میں اس پرٹیک سٹریچ پہ ایک بھی مینڈ نہیں تھی کہیں جپسی نہیں کھڑی تھی روکنے کو باہر کے ایلیمنٹ کو آنے سے ملک صاحب اور بھی سوال تھے لیکن کرن تھاپر نے جو آپ سے پوچھے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کا انٹری و لائن لیں مجھے پتہ چل گیا تھا کیا لائن لی پر کیا آپ اپنے آپ کو کبھی دلاسہ دے پائیں گے کہ دیش یہ کبھی سچ نہیں جان پایا اگر اس میں کہیں کچھ جھوٹ ہے تو کیا یہ آپ کے من پہ بھی بوجھ نہیں پڑتا ہے کہ چالیس جوان شہید میں پاکستان کا انگل تو ہے چونکہ میں ابھی بھی یہ مانتا ہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ویس فوٹک کا انتظام لوکل ہی نہیں سکتا تھا وہ تو بینہ پاکستان کے ارنج کیے نہیں ہوا تھا اور جو اس میں involved تھے لوگ جو بعد میں بھی پکڑے گئے وہ سب پاک کنیکشن کے لوگ تھے لیکن جو ہماری اصف ہلتائے ہیں ان کا تو ہم کو کسی کو ذمہوار ٹھہرا کے سزا دینی چاہیے تھی اور اس کا تو ہم کو اپنے لیے محسوس کرنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی پر آپ کے کاریکال میں کبھی آپ کی جانکاری میں کافلے کو ہیلیکاپٹر یا ایئرکرافٹ کریئر سے شفٹ کیا گیا تھا کبھی نہیں مانگا گیا جب بھی میرے سے مانگتے تو میں دیتا میں نے میرے سمجھے جمہو کے سٹوڈنٹس کو کشمیر آنے میں سڑک بند ہو جاتی ہے جمہو کشمیر کئی بار میں نے ہلی ان کو وہ دیئے ہیں ایئرکرافٹ ودیاتیوں کو امتحان دینے آنے کے لیے تو آپ سے مانگتے تو آپ دے سکتے پر اس ایک بات پہ آپ کا دماغ کھٹکتا ہے کہ سی آر پی ایف کو ایئرکرافٹ کیوں نہیں دے دیے جاتے تو یہ ہوتا ہی نہیں اور یہ آپ پتا کرنے روایت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ فورسز کا کوئی کافلہ سڑک سے ایک ساتھ نہیں موگ کرتا ملک صاحب بہت شکریہ مول بات یہی ہے کہ آخر ہم آدھکاری روپ سے کیسے جانیں گے کوئی ایجنسی تو ہے نہیں کی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی ایجنسی بچی ہوئی ہے جس پہ آپ کا فیت ہو کی وہ پردان منتری سے سوال پوچھ سکتے نہیں ابھی کچھ بھی نہیں سپریم کوٹ نے چناؤ آیوکت کی نیوکتی سندر میں ایک ٹپڑنے کی تھی چناؤ آیوکت ایسا ہونا چاہیے جو پردان منتری کی بھی جانچ کر سکتے تو ویسا بھی جانچ ایجنسیوں میں بھی کچھ ایسا افسر ہونا تو چاہیے جو پردان منتری سے پوچھ سکے کہ اتنا بڑا آر پردان منتری سے فائلوں کی ساتھ وہ دو یا تین گھنٹے تک جنگل میں بند ہیں آج ویدیشی میڈیا سے بہت ناراض گی ہے لیکن ایک گھنٹہ پورے نو سال کے کیریئر میں ویسرد پریس کانفرنس کے لئے پردان منتری نہیں نکال پا ہے تو معلوم نہیں کہ اس سوال کا جواب کیسے ملے گا مگر یہ دکھ کی بات ہے کہ جواب تو نہیں ملے گا لیکن یہ سوال لوگوں تک پہنچے نہیں اس لئے اسے چھاپا نہیں جائے اسے دکھایا نہیں جائے یہ کہیں زیادہ دکھ کی بات ہے اتنے بڑے لوگ تنتر میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی آدمی کسی کی بھی